اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سوپر سوفٹ چوکلیٹ کیک بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو بہت ہی امیزنگ سی چوکلیٹ کیک ریسپی ہے جسے ہم بے غیر چوکلیٹ کے بنائیں گے تو جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا چوکلیٹ کیک ہے لیکن بے غیر چوکلیٹ کے ہم اسے ریڈی کریں گے اس کیک کو بنانے میں نہ تو ہم آون کا یوز کریں گے اور نہ ہی کنڈینس ملکا اور نہ ہی چوکلیٹ کا اس کے بعد بھی بہت ہی امیزنگ سا بہت ہی ڈیلیشیسا ہمارا یہ چوکلیٹ کیک جو ہنے ریڈی ہوتا ہے تو آئیے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہاپ کپ شوگر اور ہاپ کپ ہم کو یہاں پر لینا ہے آئل بس اس میں فری ہونا چاہیے ایک انڈا لے لیں گے اور اگر آپ انڈا نہیں کہتے ہیں تو ہاپ کپ جو ہنے انڈے کی جگہ دہی لے لیں اب ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر جو ہمارا فائن سا مکشئر بلکل لیڈی ہے تو ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے بول میں اس کا ٹکشئر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میونیس کی طرح لگ رہا ہے اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون پینچ نمک ایک کپ لے لیں گے آل پرپس فلور یعنی میدہ اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے تو لائٹ ہینڈ سی اسے آپ مکس کریے گا اب ہم لے لیں گے ون فورت کپ دودھ اور یہ جو ہے نارمل ٹمپریشر پہ ہونا چاہیے تھنڈا یہ گرم نہیں تھوڑا تھوڑا اس میں ایٹ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ سارا دودھ آپ کو اس میں ایٹ نہیں کرنا ہے ضرورت کی حساب سے اس میں ایٹ کریے گا اور مکس کریے گا تو یہاں پر آپ اس کی جو نار کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہی رکھنی ہے تو فلیور کے لیے ہم اس میں ایٹ کریں گے ونیلا ملک فلیور پانچ سے چھے ڈراؤپ کیونکہ یہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر جو ہنے دو ٹیبل سپون کے قریب بیٹر ہم سپریٹ کر لیں گے جس کا یوز میں بعد میں کروں گی آپ کو دکھاؤں گی دیکھئے دو ٹیبل سپون اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور مولڈ کو ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لیں گے اور مولڈ کو جو ہنے گریز کر لیں گے اس کے بعد جو ہے بٹر پیپر یہاں پہ لگا دیں گے اچھے سے سیٹ کر لیجئے گا آپ چاہیں تو بیغیر بٹر پیپر کے بھی کیک کو ریڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آئل پھر سے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اچھے سے بٹر پیپر کو بھی جو ہے آئل سے گریز کر لیں گے اب جو کیک کا بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے اس مولڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے ہلکا ہلکا ٹیپ کریں گے تاکہ یہاں بابلس وغیرے جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور جو بیٹر ہم نے سپریٹ کیا تھا اس میں ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون کوکو پاوڈر اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھ رہے ہیں بلکل چوکلیٹی سا ہمارے یہ مکسر ریڈی ہو چکا ہے تو میں اسے جو انہیں پائپن بیگ میں فل کر لوں گی اور تھوڑا سا کٹ کر کے اس طرح سے ڈیزائن بنا لیں گے تو آپ چاہے تو کوئی اور بھی ڈیزائن یہاں پر بنا سکتے ہیں جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہو میں نے بہت سیمپل سی ڈیزائن لی ہے اور بس اس کیور سے ادھر ادھر تھوڑا سا کر کے ایک شیپ دے رہی ہوں اور یہ رہا ہے اس کا فائنل لک اب ہم چلیں گے بیکنگ کی طرف تو یہاں پر میں نے جو پانی ہے نا پہلے ہی اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا ہائی فلیم پر اور اس میں اُبال آ رہا ہے تو آپ فلیم کو لو کر دیں گے اور سنٹر میں رکھیں گے ایک سٹینڈ اس کے اوپر رکھیں گے کیک کا جو مولڈ ہے نا اسے اور اسے جو آپ پہلے کور کر دیں گے آپ چاہے تو المونیا فوائل سے کور کریں یا اس طرح سے کوئی بھی ڈھکن لے لیں آپ کڑھائی کا لیڈ لگا دیں گے اور لو فلیم پر اسے تقریباً تیس منٹ تک ہمیں کوک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تیس منٹ ہو چکا ہے اور اب جو ہنے کیک کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ رہے اچھی خاصے اسٹیم بنی ہے تو بہت ہی دھیان سے ہٹائے گا کیر فولی ورنہ اسٹیم جو ہنے کیک کے اوپر چلی جائے گی اس لیے میں نے کہا تک کور کرنا ضروری ہے چاہے تو اس طرح سے ڈھکن سے کریں یا پھر المونیم فوائل سے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں سوپر سوفٹ ہمارا کیک بلکل لیڈی ہے تو اس کیور سے چیک کر لیتے ہیں اس کیور بلکل کلین آرہی اس کا مطلب کیک جو ہنے بہت اچھے سے بیک ہوا ہے تو پہلے اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا تب اسے ڈی مولڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے تو اب ہم اسے ڈی مولڈ کر لیں گے کوئی بھی چاکو لیں پہلے اس کے سائٹ کو مولڈ فلیپ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ٹیپ کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ ری مولڈ ہو جاتا ہے دیکھنے کتنا سوفٹ بنا ہے جو بٹر پیپر لگا ہے اسے ری موو کر دیں گے اور کیک کو جو ہنے فلیپ کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوپر سوفٹ سوپر سپونجی ہمارا یہ کیک ریڈی ہوا ہے تو اب میں اسے پیسز میں کٹ کروں گی تو پیسز آپ اپنے حساب سے بنایئے گا چھوٹی بڑی سکوائر ٹرینگل جیسا آپ کا دل چاہے ٹرینگل کرنا ہے تو بیچ میں پھر سے ایک کٹ لگا دیں گے تو ٹرینگل ساری پیسز ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک پیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جالیدار یہ کیک بنا ہے اور سوپر سوفٹ ہے اس کے سوفٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہے نا بہت ہی امیزنگ سا چوکلیٹ کے اور توڑ کر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی جالیدار بنا ہے یہ کیک اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ہی آوٹسٹ آئنڈنگ ہوئے بہت ہی زبردست تو آپ لوگ بھی اس امیزن سے سوپر سوفٹ چوکلیٹ سپونج کےک کی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا تو یہاں پر دیکھیں اس کی ایک ایک پیس آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں لوگ وائز یہ جتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ٹیسٹ میں اسے کہیں زیادہ ہوتی ہے اسے بھی میں نے توڑ کر دیکھ لیا ہے تو صرف جالی ہی جالی دیکھ رہے ہیں ریل کا سپونج لگ رہا ہے تو ہے نا بہت ہی امیزنگ سی بہت ہی سیمپا سی یہ چوکلیٹ کےک ریسپی تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ہمبل لیکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ